خطر لاشے اٹھائے اتنے قیمتی وجود حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے قربان کر دی کس مقصد کی خاطر جب بھی دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے تو انسان جو قیمتی شہ ہوتی اس کو بچا لیتا ہے یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو میدان میں آجو ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اور ننگی تلواریں چمک رہی ہیں آپشن موجود ہے یا جان بچا لو یا پھر نانا کا دین بچا لو ہم نے اصول دنیا یہی دیکھا ہے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو قیمتی شہ کو بچایا جاتا ہے ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھئے ایک طرف بہتر آل رسول کے افراد جو اتنے قیمتی ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والے ان کے بدن پر لگے ہوئے ایک بال کی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتا اتنے قیمتی ہیں آل رسول یار جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہے ان کا پورا وجود کتنا قیمتی ہوگا پھر وہ بہتر لوگ کتنے قیمتی ہوں گے پوری کائناتِ عالم کا اس دور کا حسن و شباب کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار پر قیمتی ترین نفوس کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے یزید کی بیعت کر لو ورنہ سب کو شہید کر دیں گے سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے زبا کر دیں گے دوسری طرح بچے گا کیا دینِ رسول ذرا غور کیجئے گا حسین ابن علی کی نگاہ میں دینِ رسول کی قیمت کیا ہے کہا بہتر لوگ کٹ جائیں کوئی پروان نہیں لیکن نانا کے دین کا حرف حرف بچانا ہے دیکھو آدھا دین تو یزید کے پاس بھی تھا دعوے دار تو وہ تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن دین کے اندر اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا تو حسین ابن علی سے وہ کہتا تھا ٹھیک ہے تم ہماری بیعت کرو زندگی بھی ملے گی ایش و اشرت بھی ملے گی لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے ایسے نہیں ہو سکتا بہتر لوگ بچے نہ بچیں نانا کے دین کا حرف حرف بچا کے امت تک پہنچانا ہے یہ وہ قیمت ہے جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی کربلا سے کچھ نہیں بچا لیکن دین رسول کا حرف حرف بچا کے انہوں نے بھیجا میرا سوال صرف یہ ہے کہ کربلا سے وہ جو دین بچا کے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا تھا میں غور کروں وہ دین کہاں پر ہے کیا وہ دین میرے وجود کے اندر نظر آتا ہے کیا وہ دین رسول جو کربلا دیکھ کر آیا وہ میرے افکار کے اندر دکھائی دیتا ہے کیا وہ میرے خیالات کی پاکیزگی اور طہارت میں دکھائی دیتا ہے کیا وہ میرے عداب معاشرت میں نظر آتا ہے کیا وہ میرے خاندان کی رسموں میں دین رسول موجود ہے وہ جو کربلا والوں نے بچا کر بہتر لوگوں کی قیمت ادا کر کے جو کائنات عالم کے اس دور کے قیمتی ترین لوگ تھے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے وہ دین بیجا تھا کیا وہ دین میرے شادی بیاء کے رسومات میں نظر آتا ہے کیا وہ دین میرے خاندان اور برادری کے اندازے معاشرت میں نظر آتا ہے کیا وہ دین میری عدالت اور سیاست میں نظر آتا ہے کیا وہ دین جو ہے وہ میری تجارت میں میرے تاجر کی دکان پر نظر آتا ہے اگر تو صاحب آتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ وہ جو بچانا چاہتے تھے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر کربلا والوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو بہتر لوگ کٹوا کر چھے چھے ماں کے بچے لٹا کر تمہارے تک دین رسول پہنچایا تھا تم بتاؤ تم نے اس دین رسول کے ساتھ کیا کیا تھا میں اپنے اندر اتروں آپ اپنا محاسبہ کیجئے صرف ایک دن نہیں صرف ایک محفیل نہیں ساری زندگی حسین ابن علی کے مشن پہ لگا دو سر سے لے کر پاؤں تک صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ محاسبہ کریں اور ان کے پیغام محبت کے ساتھ اس دین کے ساتھ وفا کریں تو پھر حسین ابن علی کے نام کے ساتھ وفا ہے اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہم جو ہے وہ پانی کی سبیل لگانے کے لیے تیار ہیں ہم جو ہے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کر ان کے نام کا لنگر باٹنے کے لیے تیار ہیں یہ کام باعث سے برکت اپنی جگہ پر اس کا انکار نہیں لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں یار کہ اگر آپ صرف پانی کی سبیل لگا لینا ہی حق حسینیت سمجھتے ہیں تو مجھے بتاؤ جن کے نام کی نہریں جنت الفردوس میں چل رہی ہوں کیا ان کو ہمارے اور آپ کے پانی بانٹنے کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے جن کے نام کا صدقہ کائنات عالم میں بانٹا جا رہا ہو ان کو میرے اور آپ کے دیکھ بانٹنے کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے یہ مقصد تو نہیں تھا مقصد تو یہ تھا کہ نانا کے دین کی بقا جو ہے وہ ہر صورت میں لازم ہے اور حسین ابن علی نے وہ دین بچا کر ہمیں دیا میں اگر اس دین کے ساتھ کھڑا ہوں آپ اس دین کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے اولادوں کے ساتھ اس مشن کے لیے کھڑے ہیں تو پھر واقع ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور اگر یہ نہیں باقی سب کچھ ہے تو پھر پاس کچھ بھی نہیں ہے